اسرائیل ہوا یوں کے ٹھارہ سستانوے میں ایک یہودی تھیوڑو ہرزل نے ورڈ زائنسٹ آرگنیزیشن کی بنیاد رکھی جہاں پہ پوری دنیا میں قومیت کی بنیاد پر نئے ملک وجود میں آ رہے تھے اسی دوران اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آرگنیزیشن نے مطالبہ کیا کہ یہودی ایک مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے لیے فلسطین میں ایک الگ ملک کا مطالبہ کر دیا جبکہ فلسطین میں ان کی تداز صرف تین فیصد تھی اس مقصد کے لیے بعد میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کو قاتل لکھا کہ ترکی کے تمام کرزوں کی یدائیگی کے بدلے میں آپ فلسطین کو ہمارے قبضے میں دے دیں جس پہ سلطان عبدالحمید نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد یہودیوں کی تنظیم فری میسن ڈونیما اور مغربی تعلیم یافتہ ترک شہریوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف سادشیں شروع کر دیں جس کے نتیجے میں تائیس اپرال انیس سو نو میں سلطان عبدالحمید کو زندگی بھر کے لیے مزول کروا کر جلاوطن کر دیا گیا جس کے بعد ترکی کی خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور آخر کا چند سالو بعد دیارہ دسمبر انیس سو سترہ کو برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا اس کے چند سال بعد ترکی کی خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا اور یوں برطانیہ کی مدد سے دنیا بھر کے یہودی فلسطین میں عباد کرنے شروع کر دیئے گئے اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کر کے ان کو کم کرنا شروع کر دیا گیا یہی وجہ کہ جو یہودی تین فیصد تھے انیس سو چالیس تک تیتیس فیصد ہو گئے برطانیہ اور قوام متحدہ میں مضبوط لابنگ ہونے کی وجہ سے تیتیس فیصد یہودیوں کے لیے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور یوں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر کے زبردستی چودہ مائی انیس سوڑتالیس کو اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم کر دی گئی جس کے بعد عرب کے مسلمانوں نے جنگ بھی گی لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور اس طرح آج تک فلسطین کے مسلمان اسرائیل کا جبر برداشت کر رہے ہیں اب ان کی نسل کشی کر کے باقی ماندہ فلسطین پہ بھی اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جبر پہ قائم اس سیاست کو تیس مسلمان ممالک کے علاوہ دو غیر مسلم ممالک کیوبا اور شمالی کوریا نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اسرائیل کا دارالحکومت تیل عویب ہے لیکن انیس سو اسی میں اسرائیل کی اسمبلی نے پورے یرشلم پہ قبضے کے بعد اسے اپنا دارالحکومت کرا دے دیا لیکن کسی ملک نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا پھر بعد میں چھے دسمبر دو ہزار سترہ میں امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے یورشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا اسرائیل کا نظام حکومت پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی اسمبلی کو نیس سیست کا جاتا ہے جس میں مختلف ڈسٹک سے 120 سیٹس پہ الیکشن ہوتا ہے وزیریہ تو بننے کے لیے کم از کم 61 سیٹس جیدنا ضروری ہوتا ہے اسرائیل میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے جس کی وجہ سے ابھی تا کسی ایک جماعت کے اکثریت نہیں مل سکی اور ہر دفعہ پرائم منسٹر مشترکہ پارٹی کا نامزد ہوتا ہے اسرائیل کی کرنسی نیو شیکل ہے اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ 22,145 مربع کلومیٹر ہے جو کہ پوری دنیا میں رقبے کے لحاظ 153 نمبر پہ ہے اسرائیل پروونس کی بجائے ڈسٹکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس میں شمالی ڈسٹک چنوبی ڈسٹک ہائفا ڈسٹک سینٹرل ڈسٹک اور تل عویب ڈسٹک شامل ہیں اسرائیل کی ٹوٹل عبادی 90,21,000 ہے جو کہ عبادی کے لحاظ سے سویں نمبر پہ ہے عداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی آرمی دنیا کی تھارمی بڑی فوج ہے جن کی تعداد 6,15,000 ہے جن میں سے حادث سرویس 1,70,000 اور ریزرو میں 4,45,000 شامل ہیں اسرائیل کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ سکول سیٹیفکیٹ تب تک نہیں دیا جاتا جب تک کہ خواتین دو سال اور مرد تین سال تک آرمی میں اپنی خدمات پیشنا کریں اسرائیل میں شراخواندگی 91,25% ہے جن میں مرد 94,36% اور خواتین 88,67% ہے اسرائیل کا تعلیمی نظام بہت مضبوط ہے جس میں کوئی بھی ڈگری اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ سٹوڈنٹ اس ڈگری کے شعبہ میں 1,000,000 اسرائیلی روپیز نہیں کما لیتا اسرائیل میں 74,2% یہودی 17,8% مسلم 2%, اسائی اور 6% دیگر مذہب جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان ان کو غیر مسلم کرا دیتے ہیں جیسے کہ قادیانی وغیرہ عباد ہیں اسرائیل کے بڑے شہروں میں نمبر 1 پہ ہے یروشلم یہ شہر 7,000 سال پرانا ہے اور بہت سارے انبیاء یہاں مبوض فرمائے گئے جس کی وجہ سے یہ شہر تمام آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے لئے اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی میرات کا سفر بھی یہاں سے شروع کیا گیا تھا اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتا ہے عیسائیوں کے نزدیک اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور ان کو صلیب سے آسمانوں پہ پہ یہاں سے بلایا گیا اس لئے ان کی سب سے بڑی عبادتگاہ چرچ آف دا ہولیس پیلچر یہاں پہ موجود ہے اور اسی طرح یہودیوں کے نزدیک اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال قبل حضرت دعوت علیہ السلام نے اس چہر کو فتح کیا اور اپنی حکومت کی بنیاد رکھی اور پھر بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اکل سلیمانی بنایا جس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے موجزات کو تابوت سکینہ میں رکھوایا جس کے وسیلے سے یہودی قوم اللہ سے دعائیں مانگتے اور اللہ کی مدد ان کو ملتی لیکن ان کے بعد دیگر انبیاء کو جھٹلانے اور ان کے ساتھ برے سلوک کی وجہ سے یہودی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا اور ان کی حکومت پہلے کی طرح نہ بن سکی جس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہودی اللہ سے توبہ کی بجائے اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودی دنیا میں کہیں بھی اپنا ملک بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے یروشلم کا ہی انتخاب کیا دوسرے نمبر پہ تھا تل عویو تیسے نمبر پہ ہائفہ چوتھے نمبر پہ اشدود پانچھے نمبر پہ ریشن لیزیون شامل ہے اسرائیل کے ہسٹوریکل پلیسیز میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے مسادہ نیشنل پارک جو کہ پہاڑ کی جوٹی پہ ایک قلعہ ہے جس کو بادشاہ حیرودس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے تیس سال قبل تعمیر کروایا تھا اٹھ سٹھ اسوی میں روم کے خلاف زبردست بغاوت کے اغاز میں یہودیوں کی ایک جماعت نے اس قلعے کو فتح کر کے اپنا گھڑ بنا لیا لیکن چند سالوں بعد رومی محاصلے کے پیش نظر انہوں نے گرفتار ہونے کی بجائے خودکشی کر لی جن کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے اسرائیل نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا دوسرے نمبر پہ سی آف گیلیل یہ اسرائیل میں تازہ اور میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جو کہ چونسٹھ مربع میل پہ واقع ہے اسرائیل میں اس کو کناٹ اور عبرانی زبان میں وائلن کہا جاتا ہے اس کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس جھیل کے ساتھ واقعہ پہاڑ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا مشہور خطبہ دیا تھا حسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جھیل کے پانی پہ موج ذاتی طور پہ چلتے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت سے حسائیوں کی زیارت کا مرکز ہے تیسے نمبر پہ ہے ماؤنٹین آف آلیوز یہ پہاڑ پہ زتون کے درختوں کا باغ ہے جن میں ایک درخت کی اوستن عمر دو ہزار سال ہے جو کہ مذہبی اہمیت بھی رکھتا ہے حسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ یہاں سے لے جایا گیا اور یہودیوں کے مطابق اس پہاڑ پہ ان کے مسیحہ دجال کا نزول ہوگا جو ان کو دنیا میں حکومت اور طاقت دلائے گا اس پہاڑ کے نیچے بہت سے یہودیوں کی قبریں ہیں جو کہ اس انتظار میں ہیں جب ان کا مسیحہ دجال آئے گا تو سب سے پہلے ان کو زندہ کرے گا چوتھے نمبر پہ ہے ویسٹن وال اس کو کوتل اور دیوارے گریہ بھی کہتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بننے والی یہودیوں کی عبادت کا حکل سلیمانے کی باقی ماندہ دیوار ہے جس کو جنات کے ذریعے تعمیر کروایا گیا تھا یہاں یہودی آ کر اپنی حکومت اور سلطنت کے چلے جانے کا دکھ کرتے ہیں اور روتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو دیوارے گریہ کہا جاتا ہے پانچ میں نمبر پہ ہے ڈیڑ سی اس کو بحر مردار بھی کہا جاتا ہے یہ سطح سمندر سے تیرہ سفیٹ نیچے کا سمندر ہے جس میں نمکیہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس میں ڈوب نہیں سکتی اس کے اندر کوئی بھی آبی مخلوق نہیں پائی جاتی اس کے گلد صدوم امورہ زکرہ کی بستیاں تھی جن کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ